بسم اللہ الرحمن الرحیم محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الامد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المغسومین الذین قادوا اللہ انما یرید اللہ ليذهب انکم ارجسا حد البیت ویتفرکم تطہیرا و لعنت اللہ علیہ عدائه مجمعین من یوم عداوته ملا قیام یوم الدین اما بغد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاعتم رسول من انفسکم عزیز علیہ معاندتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم سورہ مبارکہ توبہ کی ایک سوٹھائیس میں آئے کریمہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر غور کرتے ہوئے آج اس منزل بیان پر آدھگی توجہات کو مبزور کرانا چاہوں گا کہ یہ ذات مکمل موجزہ ہے اسے اللہ نے خلق کیا اس انداز سے کہ اسے نور اول کرا دیا وخلوق اول کرا دیا سرکار ختمی مرتبت کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا یہ نوری بشر ہے ایک ایسا بشر جس کی اصالت نور ہے جس کا عارض بشر ہونا ہے ایک وجود نورانی جس پر بشریت عارض ہے پروردگار عالم نے ان کے وجود کو سب سے پہلے خلق کیا ہے نورانیت کے حوالے سے نور حرارت آور ہے جہاں نور ہے وہاں حرارت ہے اور جہاں حرارت ہے وہاں حرکت ہے یہ مائک بغیر حرارت کے نہیں چل رہا ہے میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے اس میں حرارت ہے اور حرارت کا لازمہ یوں کہیے کہ حرارت نتیجہ ہے نور کا یہ جو بلب جل رہے ہیں یہ بھی نور ہے اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے مگر یہ جو آواز میری کئی برابر ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے اس میں کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس میں جو ایک بلب روشن ہے اس سے ایک نور نکل رہا ہے معمولاً میں اور آپ جب نور کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا ذہن تبادر پہلا تصور ہمارا اس نور کی طرف جاتا ہے جس سے روشنی نکلتی ہے لیکن عزیزان اکرامی یہ بھی نور ہے جو ہماری آواز کو کئی برابر کر رہا ہے مگر فرق اتنا ہے کہ ایک نور ہے حصی اور ایک نور ہے غیر حصی میرے ہوا سے خمسہ آپ کے ہوا سے خمسہ جسے محسوس کر لیں ہم اسے کہتے ہیں نور حصی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ایک نور تو ایسا ہے جسے سورج کا نور کہتے ہیں کہ وہ ہماری اس حصے باثرہ کو متاثر کر دیتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں دیکھ اسی لیے نہیں پا رہے کہ ہم اس سے محسوس کر رہے ہیں وہ حص ہو رہا ہے ہمیں یہ جو بلبجہ روشن ہے یہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس لئے ہمارا ذہن جاتا ہے محسوسات کی طرف پروردگار عالم انسان کو محسوسات کی دنیا میں محدود نہیں دیکھنا چاہتا اللہ چاہتا ہے ذرا اپنا میار اوچا کرو ذرا اپنا شعور اوچا کرو صرف محسوسات کی دنیا میں اگر رہ گئے تو تمہیں وہ حقیقی نور نہیں مل پائے گا جس نور تک ہم تمہاری رسائی چاہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نور تو یہ کہ جو حصی ہے اور ایک نور وہ جو غیر حصی ہے جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا مگر حرارت ہے قوتِ برقیہ فلاقصفہ نے اس حرارت کو اس نور کو ایک اور نام بھی دیا ہے اور وہ نام ہے قوتِ برقیہ ایک ایسی قوت جو حرارت اتا کرے ایک ایسی طاقت جو حرارت اتا کرے یہ قوتِ برقیہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا جو محسوس نہیں ہو رہا اس کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا ایک مثال سے توجہ کریں گے ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو مریض ایک دوہ لکھتا ہے اور اس ٹیبلٹ میں اس گولی میں اس فرض کیجئے شربت میں جو مریض کو شفا کے لیے دیا جا رہا ہے ایک قوتِ برقیہ ہے ایک حرارت ہے ایک طاقت ہے جس کو میں آج کی مجلس میں نور نام دے رہا ہوں جب وہ قوتِ برقیہ کسی کمزور بدن میں جاتی ہے جسے ضرورت ہے تو اس کے بدن میں جب وہ قوت منتقل ہوتی ہے تو پھر شفا دکھائی دیتی ہے وہ وجود شفایاب دکھائی دیتا ہے اگر ایک بدن میں چار ترحقی قوتِ برقیہ کی ضرورت ہو اور اسے چار دوائیاں لکھے دی جائیں تب جا کے وہ بدن شفایاب ہوتا ہے وہ ایک دوائے سے کامیاب نہیں رہ پاتا عزیز آنِ گرامی ایک وجود سے قوت کو لے کر دوسرے وجود میں قوت کو منتقل کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہاں ہے لیکن اگر ان قوتوں کا ایک منبر کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے ساری قوتیں نکلتی ہیں جہاں سے ساری طاقتیں نکلتی ہیں جہاں سے ہر حرارت بنتی ہیں تو اب وہ ایک ہی کافی ہوگا آپ مثال لیجئے میں بچوں اور جوانوں کو مثال دے رہا ہوں یہ جو بل بروشن ہو رہا ہے اس سے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اس سے بڑی ہے اس سے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اس سے بڑی ہے وہ جو اصلی جگہ سے برک آ رہی ہے وہ جو اصلی جگہ سے طاقت آ رہی ہے وہ اتنا بڑا منبہ ہے کہ اگر یہ والا بلب اس سے بغیر واسطے کے جوڑ دیا جائے بغیر فاصلوں کے اگر یہ والا بلب اس سے جوڑ دیا جائے تو یہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا ایک سلوات بھیجے محمد وعال محمد عزیز آل اگرامی آپ کی توجہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے آج کی اس بیان کے اوپر اب میں نے یہ بات شروع کی ہے تو اسے پورا کروں گا بگر پورا بھی آپ کروائیں گے توجہ کے ذریعے سے یہ بلب اپنا وجود کھو دے گا کیوں اس لیے کہ اس سے اس کا جوڑ نہیں تھا لیکن وہ جو ایک منبہ ہے وہ ایک مرکز ہے اس کا نور کتنا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے پھر بہت بڑے بڑے یہ قوت برقیہ والے لوگ یہ ادارہ برق رسانی یہ جنہیں پہلے واپدہ نام دیا جاتا تھا اب کے ایسی نام دیتے ہیں نہیں معلوم کل کونسا نام پڑ جائے گا اب یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نام بھی ہم یاد رکھیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس سے ایک ایسا تار جوڑتے ہیں جو اسے قبول کر سکے جو اسے برداشت کر سکے عزیز آنے گرامی لیکن جب پھیلنے لگتا ہے تو مختلف طاقتوں میں اور مختلف قدرتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ جو ڈاکٹر طبیب ایک جڑی گوٹی سے ایک پودے سے ایک کسی بھی بیج سے قوت برقیہ کو لے کر ایک سیبلٹ بناتا ہے ایک گولی بناتا ہے ایک شربت بناتا ہے مریض کے لیے یہ منتقل کر رہا ہے نور کو تاکہ کسی اور بدن میں چلا جائے اسے شفا مل جائے بس میں آخری اس جملے اس بات کا نتیجہ دے دوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا بدن ہو جس میں ساری قدرتیں موجود ہو تو اسے کسی فاسباستے اور فاسلے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود با قوت برقیہ منتقل ہو جائے گی وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا لہذا حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس قوت برقیہ تھی نور تھا اللہ کا وہ جسے چاہیں شفا دے دیں اور حضرت عیسیٰ تو بہت بڑا نام ہے عزیزان اگرامی اگر کوئی اللہ کی خاطر جیئے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی قوت ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ جسے چاہے شفا دے دیں جسے چاہے زندگی عطا کر دیں میں ایک جملہ کہوں ہم مردہ پیروں کو نہیں مانتے ہم مرجعیت رکھتے ہیں ہم مشتہدین رکھتے ہیں ہمارے ان بزرگوں میں ایک نام ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی ابھی زندہ ہیں ان کے گھر کے برابر والے گھر پر ایک موت واقع ہوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بچہ چھت سے گر کے مر گیا جب دوسرے دن اس کی میت اٹھنے لگی تو ماں بے کل تھی مسترب تھی اور بے ہوش ہو رہی تھی بار بار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی محمد ہے محسن ہے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے سہرہ دو اس بچے کی میت تک لے جاؤ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر کچھ دن کے لیے ممنوع الملاقات ہو گئے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ماجرہ کیا ہے بتائیں لیکن کچھ مدت کے بعد جب شاگردوں سے ملاقات شروع ہوئی تو ایک شاگرد نے کہ جو میرے استاد ہیں انہوں نے ان سے پوچھ لیا استاد ذرا بتا دیجئے کہ یہ ماجرہ کیا تھا کہ خبردار اس وارے میں زیادہ سوال نہیں کرو بس ایک ہی جملہ لے لو ساری زندگی میں اللہ سے ہاں کہتا رہا ایک مرتبہ اللہ نے بھی ہاں کہہ دی ایک سلبات بھیجے محمد وعالی محمد اللہ 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 حضورت اللہ حضورت اللہ حضورت اب یہ جو نور پروردگار عالم نے بنایا ہے میں آپ کو نتیجتاً یہ جملہ کہوں کہ پروردگار عالم نے وہ اصلی منبع سرکار کی ذات کو پراندیا ہے سارے نبیوں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے سارے نولیوں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے سب اماموں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے وہ اصلی منبع جو نور اول ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے جس کے نام میں مدہت اور جس کے نام کے اندر کمال پایا جاتا ہو اس کی زندگی میں کتنا کم آگوڑا اللہ نے اس وجود کا نام نام پر تو غور کیجئے سرکار کے اللہ نے اس وجود کا نام محمد رکھا ہے اللہ نے نام رکھا ہے مگر اللہ کی چاہت کا اظہار ابو طالب نے کیا ہے جب حضرت عبد المطلب سے کہا تھا کہ بابا اس بچے کا نام محمد رکھ دیجئے اس لیے کہ یہ حسین بہت ہے خوبصورت بہت ہے اس میں جمال بہت پایا جاتا ہے عزیزو نبی کی ذات نور ہے مگر نور غیر حصی ہے جسے دیکھنے اور پہچھاننے کے لیے ایک دوسرا نور چاہیے تو بس یہ جو جملہ سرکار نے فرمایا مجھے کوئی نہیں پہچھان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے یہ اسی وجہ سے ہے کہ نور کو نور ہی پہچھان سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نور کو نہیں پہچھان سکتا سرکار کی سرکار کی ذات بہت ہونچی ہے سرکار کا نام بہت اچھا ہے حضرت کا نام محمد یا اللہ تُو نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا اور اپنا نام تُو نے محمود رکھا اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا محمود سرکار کا سری نام محمد اور حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کی جب بشارت دی تو فرمایا کہ ایک احمد آنے والا ہے تو سرکار کا نام احمد بھی سرکار کا نام محمد بھی احمد میں اور محمد میں کیا فرق ہے ترجمہ کر دیتے ہیں پہلے ان تینوں ناموں کے محمود اُسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے مفعول ہے جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے اور محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اللہ اکبر یا اللہ تو اپنا نام تو محمود رکھے اور اپنے حبید پناہ محمد رکھے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ تو تیری ذات ہیں تجھے محمد ہونا چاہیے تھا اور کریں عظمت محمد پر عزیزان کے نامی یا اللہ تجھے محمد ہونا چاہیے تھا تُو نے اپنا نام محمود رکھا اور سرکار کا نام محمد رکھ دیا حضرت عیسیٰ بھی اگر فرما رہے کہ آنے والا احمد ہے تو احمد یعنی تعریف کرنے والا احمد تعریف کرنے والا محمود جس کی تعریف کی جائے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اب ان تینوں ناموں پر غور کریں جتنا ہم سرکار کے نام پر غور کریں گے سرکار کا وجود ہمیں مکمل دکھائی دے گا زندگی لمحہ لمحہ محمد احمد سرکار کا نام اس لیے کہ جب یہ زمین پر آنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو ان کا نام آسمانوں پر اللہ نے احمد رکھا اور جب یہ زمین پر آ گئے تو اللہ نے ان کا نام محمد رکھا اور خود اللہ نے اپنا نام محمود اس لیے رکھا کہ محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی سب تعریف کر رہے ہو ساری دنیا جس کی تعریف کرے ذرہ رہ ذرہ جس کی تعریف کرے جس کی حمد کرے اسے محمود کہا جاتا ہے اچھا یہ جملہ بھی لے لیجئے ذرا کہ حمد اور مدھ میں فرق ہے مدھت میں اور حمد میں فرق ہے مدھ کی جاتی ہے افعال غیر اختیاری کی کمال غیر اختیاری کی جب تعریف کی جائے تو اسے مدھ کہا جاتا ہے چاند کی تعریف کی جائے اسے مدھ کہا جائے گا سورج کے بارے میں تفسرہ کیا جائے اور اس کے حسن اور اس کے نور پر بات کی جائے تو اسے مدھ کہا جائے گا کوئی انسان خوبصورت ہو جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اس کی تعریف کی جائے تو اس کی یہ مدھ کہلائی گی کا چہرہ بہت اچھا ہے آنکھیں بہت اچھی ہیں ان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں تھی ہیں اپنی آنکھیں انہوں نے خود نہیں بنائی تو بس کمال غیر اختیاری کی جب تعریف کی جائے تو اسے مدھ کہا جاتا ہے لیکن جب کمال اختیاری کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہا جاتا ہے اپنی اختیار سے انہوں نے کام انجام دیا ہے لہذا اسے کیا کہا جائے گا اسے حمد کہا جائے گا یا اللہ تو محمود ہے جس کی تعریف کی جائے اور تیرا حبیب محمد ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے تو ایک ہی جواب آئے گا ساری دنیا اگر میری تعریف کر لے تو میں محمود رہوں گا لیکن جب میں اپنے محمد کی تعریف کروں گا تو وہ محمود نہیں کہلائے گا وہ محمد کہلائے گا سلوات بھیلے محمد و آل محمد اللہ تکبیر لارے رسل لارے حیدری اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہا جاتا ہے اور پربدگار عالم نے نام ہی جس کا محمد رکھا ہو اس میں کمال کتنے عطا کی ہوئے اور ان کمالات میں عزیزانِ گرامی ایک کمال یہ ہے کہ جا اکم رسول من انفسکون ہماری جانب سے رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے یہ یہاں کے نہیں ہے یہ بہا کے تھے یہاں رہے اور جو وہاں کا ہے جہاں کا ہوتا ہے اسے وہاں پلٹنا بھی پڑتا ہے لہٰذا سرکارِ لو جہاں کی میراج ایک کمال ہے سرکار کی زندگی کا بعض لوگوں نے سرکار کی میراج پر گفتوب کرتے ہوئے کبھی کہہ دیا کہ یہ خواب کی میراج تھی خواب دیکھ رہے تھے حضرت کسی نے کہا کہ نہیں روح چلی گئی حضرت کی بزن مبارک وہی مکت المکرمہ میں تھا لیکن نہیں عزیزانِ گرامی میں اس پر تھوڑی دیر رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی سمحاتیں چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ سرکارِ دو جہاں ایک مرتبہ میراج پر نہیں گئے سرکار کی ایک سو بیس میراجیں تو اللہمہ مجلسی نے لکھی ہے سرکارِ دو جہاں کی پچیس میراج ہے تو بیرازرانِ اہلِ سنت نے لکھی ہے سرکارِ دو جہاں کی پچاس میراجوں کا تذکرہ تو کئی اور بھی ہوا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سرکار ایک سے زیادہ مرتبہ گئے اب میراج پر جانے کے بارے میں گفتگو کرنا بھی بہرال ایک بات ہے لیکن تاجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار میراج پر چلے گئے تاجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ یہ یہاں رہے سرکارِ دو جہاں زمین بر رہے یہ بڑا تاجب ہے یہ وہاں کے تھے یہاں رہ رہے تھے ایسوں میں رہ رہے تھے اللہ اکھوار جو پتھر مار رہے ہیں جو عذیتیں پہنچا رہے ہیں جو تکلیف دے رہے ہیں عزیزانِ گرامی وہ جو ایک سو بیس میراج ہے نبی مکرم کی لکھی ہے اللہ و مجلسی نے وہ ایک سو بیس میراجوں میں اور اس میراج میں کیا فرق ہے جو سورہ اسرہ کے اندر بیان ہوا ہے سبحان اللہ ذی اصرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال لذی بارک نہاولا لنوریہ من آیاتنا بابرکت ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے عبد کو کہاں مسجد الحرام سے مسجد الاقصال کی طرف اور پھر پروردگارِ عالم نے وہاں پہنچایا جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور اس جانب پردہ تھا اور اس جانب نبی تھی اور قابہ قوسین اور آزنا کی منزل تھی سرکارِ دو جہاں کی ایک میراج کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا شاید اس کا ایک سبب بھی ہے کہ آنا جانا تو بہت پرانا تھا مگر ایک ملاقات سرکاری تھی ایک سلوات بھیجے محمد و عالم یہ نجی دورے تو بہت رہے توجہ ہے مجھے کہنے کی ضرور پڑھیں گی توجہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد و عالم بھئی آپ لوگ زبردستی بیٹھے ہیں یا اختیار سے بیٹھے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد و عالم سرکارِ دو جہاں یہی بارود مجھے کا زد تمہارے ہیں یہی ہو توش یہی بارود مجھے کا زد تمہارے ہیں اگر تم ہی کو رکھتے ہو تو حیدر ہم بھی رکھتے ہیں سرکارِ دو جہاں ایک سرکاری دورے پر جا رہے ہیں اللہ بلا رہا ہے نبی کو اور بلانے کے لیے سواری بھی جو بھیجی ہے وہ ایک ہی دفعہ بنی ہے اور ایک ہی کے لیے بنی ہے جس کا نام سرکار کو دینے والی سواری کا نام براق رکھا بجلی کی طرح چلنے والی سواری یہ جو سرکاری دورہ سرکار فرما رہے ہیں اب اس کے بارے میں یہ گفتگو کے ساتھ خواب میں دیکھا تو بھئی خواب کے بارے میں تو قرآن نے الفاظ دیئے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا مجھے مہراج ہو رہی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی آراف المنام خواب کو تو نوم منام کہا جاتا ہے سوتے میں دیکھنے کی کیفیت کچھ اور ہے رویا منام سوزے ہوئے دیکھنا یہ نبی مکرم سو نہیں رہے تھے بدن مبارک گیا ہے سرکار کا سرکار اپنے بدن کے ساتھ تشریف لے گئے اور جن کا یہ کہنا کے ساتھ روح گئی تھی تو بھائی بدن یہ موقع نہیں ہے محل نہیں ہے تفصیل سے کسی امام بارگاہ کی مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ بدن مبارک سرکار کا گیا ہے اس لیے کہ بدن اور روح کا ایسا جوڑ ہے کہ روح کبھی بدن کے بغیر رہتی ہی نہیں ہے یہ پہلے بدن آتا ہے شکم مادر میں تب روح آتی ہے اور جب روح بدن کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس بدن کو چھوڑتی نہیں ہے اور جب اس بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ دن موت کا دن ہوتا ہے تم نبی کی محراج کا تذکرہ کر رہے ہو یا نبی کی رہلت کی بات کر رہے ہو کہ نبی مکرم محراج پر گئے ہیں آپ کی روح چلی گئی بدن یہی رہ گیا نہیں عزیز آنے کرامی اب یہ روح بدن کو چھوڑتی نہیں ہے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی اس لیے کہ مرنے کے بعد جس بدن کو ہم دفنا کر آ جاتے ہیں وہ بدن سے یہ روح نکل کر ایک جسم برزخی میں چلی جاتی ہے ایک اور جسم اسے مل جاتا ہے جو بدن ہے برزخی بدن وہا بھی روح بغیر بدن کے نہیں رہتی ہے شاید میرا مدہ اس مثال پر روشن ہے کہ یہ روح بغیر بدن کے زندگی نہیں گزار سکتی روح ہے تو بدن ہوگا اب یہ بدن کبھی دنیا میں آنے سے پہلے رہا ہمیں نہیں معلوم کیسا تھا یہ بدن دنیا میں آنے کے بعد رہا ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے اور یہ دنیا سے جانے کے بعد بدن پائے گی روح کیسا ہوگا یہ جانے والے جانتے ہیں اور وہ آکے بتاتے بھی نہیں ہے کہ کیسا ہے لیکن اتنا ضرور آئیمہ کی احادیث سے ملتا ہے کہ یہ بدن برزخی کے بغیر روح رہ نہیں سکتی تو عزیزو روح تو علیدہ ہو ہی نہیں سکتی بدن سے نہیں ہو سکتا سرکار دو جہاں محراج پر گئے اسی بدن مبارک کے ساتھ اسی بدن مبارک کے ساتھ عزیزو اسی بدن کے ساتھ گئے ہیں تب ہی تو اللہ نے عبد کہا ہے ورنہ عبد روح کو نہیں کہا جاتا اب اس وجود کو کہا جاتا ہے جو روح کے ساتھ ملے اور بدن کہلائے سرکار اسی بدن کے ساتھ محراج پتر شیف لے جا رہے ہیں اور ایک اسی آیت کے اندر جواب بھی موجود ہے لیلن من المسجد الحرام اثرہ لیلن یہ اس لیے کہا گیا کہ روح کو رات اور دن کی ضرورت نہیں ہوتی روح کے لیے نہ نیند ہے نہ روح کے لیے رات ہے نہ روح کے لیے دن ہے اگر یہ رات کا تصور اللہ دے رہا ہے تو یہ بدن کا مسئلہ ہے سرکار کا یہی بدن مبارک محراج پر جا رہا ہے اور سرکار جب محراج پتر شیف لے جا رہے ہیں تو اتنے لمحوں میں گئے لیلن رات ہی میں واپس آگئے ہیں اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد جب سرکار واپس آ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہ آپ کچھ دیکھ کر آئے جب حدیث محراج کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو ایک بڑی کتاب تریار ہو جاتی ہے کہ سرکار نے وہاں کیا کیا دیکھا لیکن ازیزانِ گرامی گئے اتنی جلدی ہیں آئے اتنی جلدی ہیں کہ بستر بھی گرم ہے وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے زنجیرِ در بھی ہل رہی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب روحِ کائنات آتے ہیں جب بدنِ کائنات نکل جائے اس کے وجود سے تو وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی روکی رہ جاتی ہے جب دوبارہ لوٹے گا تو وہی سے شروع ہوگا جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے عزیزوں ایک بات کا ضرور خیال رکھئے گا کہ یہ خود کچھ دھماکے یہ ٹینشن یہ استراب جو میڈیا چینل بھی ماشاءاللہ اپنی خدمت بڑی انجام دے رہے ہیں یہ ان مجلسوں کے ایک کم رنگ کرنے کا حدف ہے آپ کا دماغ وہاں نہیں رہنا چاہیے مجلس میں آ جائیے فضائر بھی سنیے مسائب بھی سنیے اب ہر مجلس کا موضوع موبائل فون نہیں ہوں گے ہماری مجلسوں کا موضوع موٹر سائیکلوں کی پابندی نہیں ہوگی یہ تو دنیا چاہتی ہے کہ اہلِ بیعت کو چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر لگ جائیں یہ دنیا چاہتی ہے کہ اہلِ بیعت کے فضائل کو چھوڑ کر یہ موبائل فونوں کے پر تفسرہ کریں ہم نہیں کریں گے ان کے حدف کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نہ چاہیے اپنے ممبروں سے کہ ان موضوعات پر زیادہ گفتگو ہو یہ ہمیں متاثر کرتے رہیں اور ہم بتائیں گے کہ ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں یہ مجلسی اسی انداز سے سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد سرکار دو جہاں کا میراج پر جانا یہ نبی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے اور نبی کی عظمت میں سے ایک عظمتی ہے کہ سرکار جب وہاں گئے ہیں تو سرکار دو جہاں کو وہاں آیات دکھائی گئے ہیں آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ ہے تو وحی کی تین طریقے بیان کی ہیں اللہ نے سب سے پہلا طریقہ مَا كَانَا لِبَشَرِنْ اَنْ يُقَلِّمْهُ اللَّهِ اللہ کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر اللہ وحیًا یا وحی کے ذریعے بات کرتا ہے عَوْ مِمْ بَرَائِ الْحِجَابِ اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے عَوْ يُرْسَلَى رُسُولًا یا کسی رسول کو بھیج کر بات کرتا ہے یہ تین ہی طریقے ہیں اللہ کی بات کرنے کے سارے نبیوں سے اللہ نے بات کی فرشتے کے ذریعے یا وحی کے ذریعے سے پروردگارِ عالم نے فرشتوں کی خلقت سے پہلے جب نبی کو بنایا تب بات کی وحی کے ذریعے سے اللہ خود بات کر رہا ہے مجھے بتایا جائے کہ نبی مکرم پر آنے والی وحیوں کی ان تین قصوں میں امم برائِ الْحِجَابِ پردے کے پیچھے سے جو بات ہوئی اس کی مثال کہیں اور ہے سوائے محراج کے کہ جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے عزیز آنے گرامی جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی تو لہجہ بڑا عشنا تھا اور اتنا عشنا لہجہ تھا کہ سرکار نے پوچھ لیا یا اللہ تو آواز آئی ہے میرے حبیب میں تم سے بات کر رہا ہوں مگر میں نے علی کا لہجہ اس لیے اپنایا ہے کہ میں نے جسے خلوت کا ساتھی پایا آج خلوت میں اسی کے لہجے کو اپنانا تھا اور نبی مکرم اس لہجے میں اللہ سے بات کر رہے ہیں کیا کہا لے نوریہو من آیاتنا ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں بلے مولا اپنے سینے پر حاطرت کے فرماتے ہیں انا آیت اللہ الكبرہ میں علی اللہ کی بڑی نشانی ہوں جب علی اللہ کی بڑی نشانی ہو اور نبی کو بلایا گیا ہو آیات دکھانے کے لیے آیات سے ملوانے کے لیے تو سب سے بڑی نشانی کو نہ دکھایا جائے نبی کے حوالے کی ہے ولایتِ علی اے میرے حبیب اپنی امت کو اکیلہ چھوڑ کے نہ جانا اپنی امت کو علی کے حوالے کریں انا و علی ابا و حادہِ الْعُمَةِ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں یہ آیات جسے اللہ نے میراج پر نبی کو عطا کیا وہ ہے نظامِ ولایتِ امامتِ اہلِ بیت تاکہ امت حادی سے محروم نہ ہونے پائے اور اس کی اطاعت کو فرض قرار دیا تاکہ کسی مرحلے پر رہنمائی سے محروم نہ رہ سکیں عزیزانِ گرامی نبی مکرم کے بعد ہمیں آج تک نبی کی سیرت چاہیے ہم کس سے لیں کہ نبی کی سیرت کیا ہے ہم کس سے سمجھیں کہ نبی کی عادت کیا تھی نبی کا طریقہ ایکار کیا تھا سرکانِ زوجان کی سنداز سے جیتے تھے اخدامات کا طریقہ کیا تھا ہمیں اس سے لینا ہے کہ جو نبی کے ساتھ اول سے رہا اور آخر تک اس نے ساتھ نگایا نیک مثال کے ذریعے بہت معنوس ہو گئے نا دھماکوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ ایک شور مچے کسی چاہ رہے پر دو بڑی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں دسیوں لوگ خدا نہ خواستہ جہاں بحق ہو جائیں دسیوں لوگ زخمی ہو جائیں واقعی کی خبر ملے تو مختلف علاقوں سے لوگ جائے حادثہ پر پہنچیں باقیہ صبح چاشت کے وقت ہوا اور لوگوں کی آمد و رفت رات آٹھ بجے تک رہی لیکن عزیز آنِ گرامی جب پوچھیں گے آپ ہر جانے والے سے اور ہر دیکھنے والے سے تو ہر ایک کا بیان مختلف ہوگا جو باقے پر موجود تھا حادثے پر موجود تھا اس کا کچھ اور بیان ہوگا جو دو گھنٹے بعد گیا اس کا کچھ اور بیان ہوگا جو چھے گھنٹے بعد گیا اس کا کچھ اور بیان ہوگا جو حادثے کی جگہ کی صفائی کے بعد گیا اس کا کچھ اور ماں بیان ہوگا یہ بیان مختلف کیوں ہوں گے مثلا جس نے حادثے کو دیکھا تھا وہ یہ کہے گا دو گاڑیاں فلان فلان ٹکرائیں اتنے لوگ مرے اتنے زخمی ہوئے جو دو گھنٹے بعد گیا تھا اسے مرنے والے دکھائی نہیں دیئے زخمی بھی نہیں دکھائی دیئے مگر گاڑیاں دکھائی دیں اس نے کہا دو گاڑیاں ٹکرائی ہیں بس جو دو گھنٹے بعد گیا اسے گاڑیاں بھی دکھائی نہیں دیں اس نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا یہ جو بیانات میں مختلف بیانات مل رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے حادثے کے مختلف مرحلوں کو دیکھا ہے اور جو اول سے آخر تک رہا ہو وہ جو بیان دے گا وہ سچا بیان ہوگا اور وہ پورا بیان ہوگا عزیزانِ گرامی کوئی نبی کا دو سال کا ساتھی ہے کوئی سرکار کا پانچ سال کا ساتھی ہے ہمیں نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک اس نے کفا نہ دے دیا ہو سلمان بھیلے محمد و حالی محمد اور ہر زمانے میں معصوم کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ یہ جو بیان کا اختلاف ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے بھی معصوم کی ضرورت ہے فرض کیجئے اس مجلس کے اندر میں کوئی ایک بات کہہ دوں جس کے بعد تفسرہ شروع ہو جائے جو ما شاء اللہ ہوتا ہے ہر ایک اپنی دیت سے سنتا ہے ہر ایک اپنی تصور سے سننے کے لیے آتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دس ہزار آدمی ہو تو دس ہزار کو مطمئن کر دیا جائے جی فرض کیجئے ایک بات ہم نے کہہ دی مجلس کے بات کہنے لگے صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا ایک اور صاحب کہنے لے بھائی ہم بھی مجلس میں تھے انہوں نے یہ کب کہا ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے تیسرا بولہ صاحب دونوں آپ غلط کہہ رہے ہیں ان کا تو یہ مطلب تھا چوتھے نے کہا آپ تینوں غلط کہہ رہے ہیں ان کا یہ مطلب تھا اب جتنے تھے ہر ایک اپنا مطلب بھائی اختلاف بڑھتا جا رہا ہے نا تو کیا کریں ہم نے کہا صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک جوان ویڈیو بنا رہا تھا ایک جوان ویڈیو بنا رہا تھا اس نے طرح کیسڈ منگا لیجئے جو انہوں نے کہا ہوگا وہی دکھائے گی اب اگر کسی کونے سے آواز آ جائے بزرگوں سے مسئلہ حل ہو نہیں رہا آپ جوانوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہم یہی جواب دیں گے نا کہ یہاں بزرگی کا مسئلہ نہیں ہے اہلیت کا مسئلہ ہے صلاحیت کا مسئلہ ہے اس کے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جیسا تھا ایسا محفوظ کر لے اور جب لگا کے دیکھا تو جو کہا تھا وہ دکھائی دے گیا اب ساری زبانیں بند کہ صاحب تم نے غلط کہا تم نے غلط کہا جو کہا تھا وہ تو نظر آ رہا ہے تو عزیزان اکرامی ضرورت ہے کہ نبی کے ساتھ ایک معصوم ہو کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کرے علی کے ساتھ ایک معصوم ہو جو کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کرے تو جب اس نہ ذخیرہ ہو جائے کہ امت کی ضرورت پوری ہونے لگے تو اب باروے کو ہم پردائے غیبت میں رکھ دیں گے تو بارا اختلاف پڑھے گا تو ہم بھیج دیں گے جو نبی نے کہا تھا وہی آکے بتائے گا سلمات بھیجیں محمد و عالمان اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے جو نبی جیسا دے کر گئے ہیں ایسا ہی بیان کر رہا ہے اور یہ اہلِ بیت اسمت و تعارت کا مقام اور ان کی عظمت ہے کہ یہ جلوت سے بھی عاشنا ہے یہ خلوت سے بھی عاشنا ہے یہ گھر کے اندر گھر رکھتے ہیں اور جب اس انداز سے ان کی عظمت بیان ہوتی ہے تو جو یہ کہیں گے وہی نبی مکرم کا دیا ہوا ہوا اور انہوں نے اللہ کی جانب سے جو مقام پایا ہے یہ صاحب ہیں یہ مالک ہیں ان کی اطاعت ضروری ہے عزیزوں اگر اس کائنات پر نظام اطاعت کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا آخری دن پائے گی وہی آخری دنوں کا تباہی اور عبادی لہذا نظام اطاعت اس پوری کائنات کو جوڑنے کا ذریعہ ہے وہ حیوانات میں نباتات میں جماعتات میں وہ انسانوں میں اور وہ اطاعت کا نظام بہترین اس گھرانے نے ہمیں کر کے دکھایا ہے آج جس ممدوح کے مسائب کا بیان ہے میں مسائب پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں کہ اگر وہ اگر وہ سپاہی ہوتے کربلا میں تو تین محرم کو ہی نقشہ مدل گیا ہوتا چار محرم کو ہی نقشہ مدل گیا ہوتا وہ سپاہ سالان تھے وہ علمدار کربلا تھی اور علمدار بنایا ہی ذمہ دار ہو جاتا ہے میں حضرت عباس کی زندگی سے ایک نقطہ لے کر آپ کی توجہات چاہوں گا کہ اس کی طرف ہوں وہ یہ کہ ہر ایک کو ایک ذمہ داری دی نہیں ہے جب اس کی ذمہ داری کا اقرار اور احساس ہو جائے تو معاشرہ اپنی صحیح سمت پر سفر کرتا ہے ذمہ داری ہے رینجرز کی اور پولیس کی کہ وہ تحفظ فران کریں ذمہ داری ہے فلاہی اداروں کی کہ وہ متاثرین کی خدمت کریں ذمہ داری ہے مثلاً اگر کوئی کسی کی ذمہ داری میں دخل اندازی کرے گا تو وہی سے معاملات خراب ہونے لگتی ہیں ہمیں اپنے شہر کے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر اعتماد کرنا ہوگا اور یہ جملہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے چار سال پہلے میں نہیں کہتا یہ جملہ اس کی وجہ ہے ہمارے بیانات میں جب پولیس اور رینجرز سے متعلق لائن فورسز کے اداروں سے متعلق بد اعتمادی کی بو آتی ہے تو اس کا ایک سبب ہے اور تھا اور وہ سبب یہ تھا کہ جہاں کرپشن ہو جہاں پرچی کا نظام چلتا ہو جہاں سفارشوں پہ افسران لگتے ہو جہاں پر بدنوانیاں ہو جہاں رشوت خوری ہو وہ ہم کیسے اعتماد کر لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری بد اعتمادی کا ایک سبب ہے جس ملک میں کرپشن ہو جس ملک کے اندر بدنوانیاں ہو جہاں تعلقات کی بنیاد پر افسران لگائے جاتے ہو ان پر ہم کیسے اعتماد کر لیں لیکن آج اعتماد ہمارا بڑھ رہا ہے اس لیے آج ہم اعتماد اپنا بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ خود متاثر ہے یہ خود شکار ہے دہشتگردی کا اب انہیں بھی مارا جا رہا ہے جو ہمارے لئے افسوسناک ہے جس ملک کے محافظ غیر محفوظ ہو جائیں اس ملک کا عام شہری کہا جائے اس ملک کا عام باشدہ کیا کرے اس لیے ہمارے اعتماد میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ اب یہ بھی متاثر ہے ہمیں حق دے کہ ہم بد اعتمادی کریں آپ پر ہمارا حق ہے کہ ہم بد اعتمادی کریں جہاں پارٹی بازیاں ہو جہاں گروپنگ ہو جہاں رشوت ستانی ہو جہاں غیر میاری کو ایک میاری مقام پر مٹھایا جائے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں جب ایسا ہے تو پھر ہماری بد اعتمادی پر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ہمیں حق دینا چاہیے عزیزان اگرامی پاک فوج کا یہ مطالبہ کہ نو دس آج نو دس محرم پر پاکستان کی فوج آ جائے میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں سوچ کر بات کر رہا ہوں پاکستان کے فوج کے سربرہ کہ موقف پر ان کی تجلیل کروں گا انہیں آفرین کہوں گا کہ انہوں نے شہر کے اندر موجود جو یہ لوگ ان سے زیادہ متاثر ہیں پولیس کے افسران ان پر اعتماد کی آئے ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے ان عزداروں کو تحفظ کے لیے انہی پر اعتماد کرنا ہوگا جن کے ساتھ سارے سال ہمارا واسطہ پڑتا ہے جن کے ساتھ سارے سال ہمارا تعلق رہتا ہے یہ بیان خود پاک فوج کے سربرہ نے دیا ہے میں اس کی تاہید کرتا ہوں ہماری طرف سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ فوج آئے وہ اپنی جگہ پر رہے وہ پاکستان کی سردوں کی حفاظت کریں اور اپنے فوج کی پاکی کے اندر اضافہ کریں عزیزانِ گرامی جہاں تک مسئلہ حالات کا ہے اس انداز سے میڈیا چینل اسے دے رہے ہیں شاید یہ صحافت کا حصہ ہو مگر خبردار نہ ہمیں پہلے کسی طرح کا کوئی استراب تھا نہ ان خبروں سے کوئی استراب ہے میں آپ سے ایک تائید لینا چاہوں گا اور پھر چلیں گے اس علمدار کے تذکرے کی طرف کہ جس نے کربلا کے واقعے میں حسین ابن علی کے لیے ایک ایسا سنہرا کام کیا کہ جو قیامت تک ذمہ داروں کو پیوان دیتا ہے ذمہ دار یعنی علمدار ذمہ دار یعنی پیروے اباس علمدار ذمہ دار یعنی ہوشیار علمدار یعنی ہوشیار اور وہ جملہ میں آپ کے توسط سے پیغام تمام حضہ داروں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پہنچانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ مرکزی جلوسوں میں وہ نو کا ہو وہ دس کا ہو مرکزی جلوسوں میں ہمیں ماضی کے سارے ریکارڈ توڑنے جس سال آشورے پہ دھماکہ ہوا اور چہلو مایا تو کراچی کی انتظامیہ اور ملک کی انتظامیہ نہیں کہا تھا کہ ان عزداروں نے حسین سے ایک عہد کیا ہے اسے پورا کر رہے ہیں دس سے بارہ لاکھ کا مجمع جلوس میں تھا یہ اس وقت کے افسران نے بیان دیا تھا میں آپ سے صرف چند دقیقوں کے لیے بلکہ ایک منٹ میں ہی آپ اپنے اظہار محبت کریں حسین ابن علی سے کہ اس مرکزی جلوس میں وہ ریکارڈ بھی توڑا جائے گا اور اب یہ بارہ لاکھ کا مجمع نہیں ہوگا بلکہ مرکزی جلوس میں پندرہ لاکھ کا مجمع ہوگا م 해주ین پہ گانس ہے مجد سے پہ گانس ہے آج آٹھ مور رہا ہے آپ نے سبیل پلالی یا سبیل پلائی ہے یا سبیل پی جی ہے اس لیے کہ اس سبیل کا بڑا گہرا تعلق ہے بیاسوں کے ساتھ اور اس سبیل کا تعلق بڑا گہرا ہے علمدار کے ساتھ مجلس میں خواتین بھی ہیں ازداروں سلام اس ماہ پر ہو جو ہر روز جنت الوقی میں جاتی ہے اور اپنی انگوشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہے اور اپنے چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر ام البنین کہتی ہے خبردار مجھے ام البنین مت کہا کرو اس لیے کہ ام البنین تو اسے کہا جاتا ہے جس کے بیٹے ہوں میرے بیٹے کہاں رہے ہیں میرا عباس کربلا میں مارا گیا میرا آن میرا جعفر میرا عثمان کربلا میں مارا گیا حضرت عباس کے چاروں بھائی کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے سلام ہو سلمدار کربلا پر جس کے گرنے پر حسین نے کمر پکڑ دی ہے الان انکسرہ ظہری عباس اب میری کمر ٹھول گئی اے میرے بھائی تمہارے جانے نے حسین کی کمر روڑنا لی امام حسین جناب عباس کو مشکیزہ دے کر کہتے ہیں عباس یہ نیزہ مجھے دو اور جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ حضرت عباس جناب عباس نے چھتیس سال کربلا کا انتظار کیا ہے کبھی مکہ میں کوئی مارکہ سامنے آتا تھا امام حسین دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے عباس اس میں تو کربلا کے لیے زخیرہ کیا گیا ہے جس نے متتوں کربلا کا انتظار کیا ہو جب کربلا میں اس سے کہا جائے تلوار مجھے دے دو اور یہ مشکیزہ دو جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ کیا عالم رہا ہوگا جناب عباس کا حضرت عارو مقتل میں تو میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا لیکن ایک بزرگ سے سنا کہ ایک شخص نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا تھا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے جس کے دل میں تمنا تھی کہ میں اپنے جہر شہادت دکھاؤں گا اسے کربلا میں جہر شہادت دکھانے کا موقع نہیں ملا امام نے فرمایا عباس جاؤ کے پانی لے آؤ جناب عباس مشکیزہ لے کر نہر پر پہنچے میرے مولا نے ترائی پر سے قبضہ چھڑایا پانی مشکیزے میں بھرا چلوں میں اٹھا کے سب کو دکھا دیا کہ عباس پانی پر اختیار رکھتا ہے مگر میرا مولا پیاسا ہے میری سکینہ پیاسی ہے ابھی بچے پیاسے ہیں میرے مولا نے وہ پانی دوبارہ نہر کے حوالے کر دیا مشکیزے کو بھڑ کر چلے ہیں جیسے ہی خیمے قریب آنے لگے تیر برسنے لگے ظالموں نے وار کرنا شروع گیا بازو قلم ہو گئے عباس اب خیمے کی طرف کیسے جائیں جب تیر مشکیزے میں لگا تو آواز دیا ہے گھوڑے مجھے اب خیمے نہ لے جا اس لیے کہ پانی نہیں رہا عباس کے پاس جیسے ہی گھوڑا مرا ایک مرتبہ سر پر گرز آنی لگا آواز دی مولا سلام حسین لاشے پر پہنچے اور جیسے ہی اپنے بھائی کا لاشا دیکھا رونے والو تو فرمانے لگے عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتی تھی عباس زینب تمہاری وجہ سے حرام کر لیتی تھی یہ بچے تمہاری وجہ سے حرام کر لیتے تھے عباس اب وہ جاگہ کریں گے اس لیے کہ عباس مارا گیا عباس اب وہ سو جائیں گے جو تمہارے خوف سے جاگہ کرتے تھے عباس رشکرِ عزیز اب آرام سے رہے گا اس لیے کہ عباس مارا گیا میرے مولا کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں فرمایا مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا اس لیے کہ میں چاہتا یہ ہوں میرا لاشا یہی رہ جائے ارے اگر سکینہ نے بڑھ کر پوچھ لیا چچا پانی کیا ہوا سکینہ کو کیا جواب دوں گا امام حسین لاشا نہیں اٹھایا زیادہ رو لے کر آئے ہیں خالی علم سکینہ نے بچوں کو آواز دی بچوں آؤ وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ گیا سوکھے کوزے لیے ننے ننے بچے خالی علم آیا اب پاس نہ آئے اے بابا میرا چچا کہا رہ گیا اے سکینہ چچا کا انتظار نہ کرو وہ ترائی پر سو رہے اللہ لعنت اللہ علیات ورن الظالمین فسیعلم المدین ظلم و ایمان قلبین من قلبین اللہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما ان عزلاروں کی حفاظت فرما ہم سب کی آقابت بخیر فرما پاکستان کو ترقی اور عزمت ادا فرما امام زمانہ کی ظروع میں تاجیب فرما ربنا دینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت احسنا و قناتا بنا